میری پہچان صرف اتنی ہے کہ I'm born in India بھارت میری پہچان ہے بھارت میرا سنمان ہے بھارت میرا بھیمان ہے آپ مجھ سے سب کچھ چھین سکتے ہو میرا تن میرا لہو ہر کچھ مجھ سے میری پہچان بھارتی ہونے کی نہیں چھین سکتے اور وہی میری identity ہے میں بھارتی ہوں اس پر بہت گرب ہے اور اس سے اوپر کوئی گھر مجھے چاہیے نہیں میں بھارت ماں کا بیٹا ہوں پہلے اس کے بعد ایک ماں نے مجھے جنم دیا ہے اس بھارت ستھل بھارت بھومی پر اسی کے لئے کچھ لکھاتا ہے یہ کہ کاش میری زندگی میں سرحد کی کوئی شام آئے جب کچھ ہو تو بورڈر پر ہو کاش میری زندگی میں سرحد کی کوئی شام آئے کاش میری زندگی میرے وطن کے کام آئے نہ خوف ہے موت کا اور نہ آرزو ہے جنت کی مگر جب کبھی ذکر ہو شہیدوں کا کاش میرا بھی نام آئے کاش میرا بھی نام آئے اگر کوئی پوچھے کہ کون تھا وہ جب کوئی پوچھے میرے بارے میں تو میری یہ پہچان لکھ دینا اٹھانا میرا کمانڈو ڈیگر اور چھاتی پہ ہندوستان لکھ دینا کوئی پوچھے پاگل تھا وہ کون تو بغت سنگھ اور کرانتی کاریوں کا چیلا اور انقلاب کا گلام لکھ دینا اور بچا ہو جو جسم میں لہو میرے نکالنا اسے فیکنا زمین پہ اور ماں تجھے سلام لکھ دینا یہی پریچہ تھا ہے اور رہے گا آج کل بہت ایک مدہ چل رہا ہے دیش بھکتی کچھ لوگوں نے اسے ہندووں سے جوڑ دیا کچھ نے مسلمانوں سے جوڑ دیا کچھ نے سکھوں سے کچھ نے ہیسائیوں سے ایک بات یاد رکھنا ہم پہچان ہیں ایک ایسا مہاویدیالے ایک ایسی انیورسیدی it's like an university it's like a college the country is like college we may have different wings we may have different subjects but we all belong to one college and that college is bharat راشت آپ اس کو حبول وطنی کہ لیں اردو میں عربی میں اس کو آپ جنمی جنم بھومش کہ لیں آپ سلسکرٹ میں آپ مادری وطن کہ لیں وطن کی عزت کہ لیں آپ مچ بھی کہ لیں آج بہت ضروری ہو گیا ہے اس ٹریٹر اس گھتڑار یا بہتر لینگویج میں اس کو گھتڑار اور چوتیا دائیں گے اس کی بات کرنا جو آج کی ریٹر میں بڑا سیلیبریٹی بن کے فر رہا ہے let's talk about that person جس نے ہر فوجی اور ہر اس بھارت ماں کے بیٹے کو ہرٹ کیا ہے آج اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے نہ ہندووں سے نہ مسلمانوں سے اس ملکوں کو تکلیف ہے گدار اور بھائیوانوں سے جنہیں ہم ہار سمجھ بیٹھے تھے گلا اپنا سجانے کو وہی اب ناغ بن بیٹھے ہم ہی کو کاٹ کھانے کو پچھلے دو تین مہینے it has been disturbing me a lot I being an indian I being a soldier I being a simple son of this motherland feel hurt disheartened and at the same time I feel pity for them برا لگتا ہے کارن یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ایسا ہے کرنے پر آ جانے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم سمبان کرتے ہیں بھارت کے سروچے نیائے آلائے کا سپریم کورٹ کا اور اس کے آدیش کے اوہیلان نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے کچھ گداروں کو آج بھی چھوڑ رکھا ہے ورنہ ایسا ہے کام ہی ہڈیاں توڑنے اور جان لینے کا ہندوستانی فوج کرتی ہے کسی نے کہا میں ان گداروں کا شاید نام بھی لینا پسند نہیں کروں گا بگوز وہ اتنا بھی ڈیزارو نہیں کرتے کہ ان کا نام اس زبان پر آئے بڑے ایک چیز بولنا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھارتی اس سینہ ریپسٹ ہے اگر گھروں میں بیٹھے ہونا اور اگر تمہاری بہنیں اور تمہاری مائیں گھر سے نکل کے جا رہی ہیں تو صرف یہ ہندوستانی فوج ہے جس کی تم پہ تم نے بھائی ہونے کا باپ ہونے کا فرض نہیں نبھایا ہوگا مگر یہ ایک انڈیان آمد فورس جو مینٹین دیگنیٹی ایک سولچر اور مینٹین مینٹین داڈ پرادرہوڈ آپ کی بہنیں آپ کی ماں اگر سرکشت ہیں تو وہ بھارت کی سینہ ہیں جن کے قارن ہیں بولنے کے پہلے سوچا کرو اور قسمت بہت اچھی تھی کہ فوج کے سامنے نہیں بولا ورنہ جو ہیرو بنا دیا نا اس دیش میں فوج تم جیسے کو چھوڑتی بھی نہیں مگر یہ بھارت کا سمبیدھان ہے جس نے باندھ رکھا ہے ہمارے ہاتھوں کو کرود کرنا میری عادت نہیں ہے مگر آتا ہے اس لیے آتا ہے کیونکہ چاڑکی نے کہا تھا کہ اکثر میں نے جھوٹے لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے جو سچ بولتا اور دل سے بولتا اس کو گصہ بہت آتا ہے اور یہ گصہ اس بات کا ہے کہ اس دیش میں کتوں کو مارنے کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے ابھی تک بچے ہوئے ہو فوج کو ریپس بولتے ہو ask your sisters and your mothers ask your family members if there are 10 young boys and if there is a single soldier ask a girl ask a young girl where would she go for the help and whom would she ask for the help and I ensure this that girl would go to a soldier and ask and she'll say one thing certainly she'll say and she'll use this word بھئیہ میری مدد کیجئے کیا ہے یہ جوانی سمل نہیں رہی ہے تو بتاؤ تیش سال میں شہید اعظم بغت سنگھ رام پرسات بسم اللہ سپاک اللہ خان چندرے شکر آزاد بڑا بڑا کام کر کے چلے گئے بہت کرنی ہے سینہ جوائن کرو بھارت کی فوج آؤ دشمنوں سے لڑو نا گھر کے اندر کیوں دشمنی کا ماحول بناتے ہو ایک بات کہی گئی جس پہ بڑا درد ہوا کہ افزل ارے وہ گھتار پیررسٹ اس کے لیے بولتے ہیں اس کو ہیرو بنا دیا تم نے ورنہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا ایسے بہت آئے گھتار بہتوں کو فاسی لگائی اس کو کہا گیا کہ افزل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں I feel ashamed for these guys تیرے قاتل مطلب کیا ہے what do they want to say تیرے قاتل گون ہوئے بھارت کی سمدان سروچے نیایہ الائی نے اس کو فاسی سنائی ہے ہر حق دیا اس بات کا کہ پہلے آپ کی پیٹیشن ڈائر ہو آپ کے اوپر پورا مقدمہ چلائے گیا ارے سمجھتیا یہ ہم تو آتنگ باجیوں کو بھی کیا بولوں بھارت شاہ فسل جائے گی تو بہت ہوں کے پرخچے اڑ جائیں گے آپ کہتے ہو کہ تیرے قاتل چلو it means you're blaming the constitution of India بھارت کے against میں کہنے کی نہ ہم نے تمہیں چھوڑ دی ہے اور نہ آزادی آزاد ہوئے ہو تو بھی اس پہنچ کے قارن اور ان کرانتی کاریوں کے قارن جن نے اپنا لہو بہایا ہے اس مٹی کے لیے تب بنا ہے بھارت کے سمدان you can not insult you can insult me as an individual you can insult one person مطلب جو پیٹھا جو نیا دھیش تھے جو وہ لوگ کے جن نے فاسی کی سجا سنائی آپ ان کو کہہ رہے کہ وہ قاتل تھے ارے دیکھکار ہے آپ کے گیاں پر i feel ashamed for it پہلے آپ اپنے facts clear کریں ارے جے نیو کے ایک لونڈے نے یہ کہہ دیا تو اس کو ہیرو بنا دیا and no wonders اگلی بار member of parliament بن کے بیٹھے گا تمہاری چھاتی کے اوپر ہیرو بنانے والے تم ہو مجھے کسی سے پرسنل کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی عقات بھی نہیں ہے مجھ سے پرسنل پرابلم رکھنے کی لیکن ایک بات یاد رکھنا کسی ایک بے وکوف نے یہ کہہ دیا کہ بغت سنگھ جیسا ہے اب ہے شرم کرو and clear your facts before you compare that guy with revolutionaries کون تے وہ کس کی بات کر رہا اس انسان کی who can not deliver two right sentences in one particular language آپ اس کی comparison کر رہا جو بھارت کے سمیدھان کو گتدار کہہ رہا ہے آپ ان کی بات شہید اعظم بغت سنگھ شدیو راجگرو ایسے لوگوں سے کر رہا کون تے وہ پتا ہے تمہیں تمہیں ایک کلاس کے ایک چھوٹے سے سبجیکٹ کو پڑھ کے گھانی بتاتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ کرانتی لاؤگے کرانتی ہوتی کیا ہے کرانتی سب سے پہلے شروع ہوتی ہے راشتر سے بھارت ماں یا مٹی بھارت ماں کا بڑا یہ میری تو ماں ہے اور میرے جیسے کل پاگلوں کی ماں ہے یاد رکھنا بہت چھوٹ مل گئی ہے اپنی آزادی کا گلہ تو پیوگ مت کرو ورنہ اگر چھوٹ دینا آتا ہے تو لگام لگانا بھی آتا ہے بولے کی آزادی ہے بھیک ہے ہم نے آزادی دی ہے بڑ وہ آزادی کس نے دی ہے the freedom has been given to you by the constitution of this country the honorable supreme court has some guidelines the honorable constitution of this country has some guidelines and we must respect that آج آپ ایک بندے کو جس کو جمانت پر چھوڑا گیا ہے اس کو hero بنا دیا میرا اس بچے سے اور میرا اس لڑکے سے کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے مگر یاد رکھنا اس دیش کا ہر دشمن میرا دشمن ہے اس بھارک ماتا اس مٹی کے اوپر کوئی بھی بات کرے گا that guy that person has to face me and the soldiers of this country آپ کیسے بھارتیہ سینہ کو ریپیس کہ سکتے ہو شرم کرو سینٹنس کے اوپر اگر آج بھی بچیاں سرکشت ہیں if the indian youth if everybody whoever is doing whatever they want to do if this freedom has been given to them it is just because of one thing that indian army navy nfo's the indian army forces are fighting for you day and night جب تم سونے جاتے ہو تب ان کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہوتا ہے شرم کھاؤ اس بات کے لیے اور یاد رکھنا بھارت کو توڑنے کی کوشش مت کرو نہ ہندووں سے نہ مسلمانوں سے اس ملک کو تکلیف تھی ہے میں کچھ گجداروں سے اور کچھ بائیمانوں سے and i'm telling you on behalf of every indian یار آپ کیا بات کرتے ہوں میں اس دیش کے یوت کا سب سے بڑا فین ہوں اور میں کہتا ہوں میں ان کا فین ہوں بھارتی جباؤں کا the indian youth i am your biggest man اور یاد رکھنا اپنی آزادی کا غلط اپیوم نہ کرو کیونکہ آپ جس ٹریک پر لے جا رہے ہو تم اس لیے پچے ہو آج تک کیونکہ بھارت کے سمجان نے آج بھی جانوروں اور کتوں کو مارنے کی آزادی نہیں لیے اگر ہوتی تو کبکہ نکل چکے ہوتے ہیں اور آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تیرہ نینڈہ سرورچی میں آیا علی کرے گی اور اگر نہیں کیا keep my words بھارت ماتا کیجئے یاد رکھنا